اور اکسفرڈ یونیورسٹی کی ویکسین کا ٹرائل ایک ہفتے کے تابطل کے بعد دوبارہ شروع کر دیا گیا ٹرائل کو ایک رضاکار کے نامعلوم وجہ سے بیمار ہونے کے بعد روک دیا گیا تھا برطانیہ کی اکسفرڈ یونیورسٹی اور دواساز کمپنی کی کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے تیاری کے مرحلے سے گزرنے والی ویکسین کا ٹرائل ایک ہفتے کے تابطل کے بعد دوبارہ شروع کر دیا گیا ویکسین کی ٹرائل کو دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ ایک خود مختار سیفٹی ریویو کمیٹی اور برطانوی تدبی ریگولیٹرز نے کیا آکسفورڈ یونیورسٹی کی جانب سے جاری بیان کے بتادف دنیا بھر میں اٹھارہ ہزار افراد کو ٹرائلز کے دوران ویکسین استعمال کرائی گئی اتنے بڑے پیمانے پر ہونے والے ٹرائل میں یہ ممکن ہے کہ کچھ رضاکاروں کی طبیت خراب ہو جائے اس طرح کے ہر کیس کا احتیاط سے تجزیہ کر کے تحفظ کو یقینی بنانا ضروری ہے اس طرح زینکہ کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ وہ دنیا بھر میں حکام کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے تاکہ وہاں طبیت ٹرائلز دوبارہ شروع کرنے کے حوالے سے رہنمائی فراہم کی جا سکے بیان میں مزید کہا گیا کہ یہ معمول کی کاروائی ہے جو اس وقت کی جاتی ہے جب ٹرائلز کے دوران کسی کو بھی ممکنہ طور پر نامعلوم بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس تفتیش کے دوران ویکسین کی آزمائش کی سالمیت کو یقینی بنایا جاتا ہے کمپنی نے کہا کہ بڑے ٹرائلز میں تفاقیہ طور پر بیماریاں ہوں گی لیکن آزادانہ طور پر اور احتیاط سے ان کا جائزہ لیا جائے گا بیان میں کہا گیا کہ ہم آزمائشی ٹائم لائن کر کسی بھی ممکن اثر کو کم کرنے کے لیے ایک ہی پروگرام سے متعلق جائزے کو تیز کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں ہم اپنے ٹرائلز میں شرکہ کی حفاظت کے پابند ہیں اس ویکسین کی آزمائش امریکہ، برطانیہ، لاتینی امریکہ، ایشیا، یورپ اور افریقہ میں کی جا رہی ہے